اسلام علیکم و نمت اللہ و برکاتہ تو آج کی سوٹی میں بات کرنے جا رہے ہیں بی ایس این جنیرک ایڈمیشنز اوپن 2023 اگین آج کی سوٹی میں بات کریں گے کہ بی ایس این جنیرک کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ دوبارہ سے اوپن کر دئیے گئے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ کہ بی ایس این جنیرک کے ایڈمیشنز جو ایمننگ شفٹ کے لیے تھے وہ لاسٹ ٹوٹ تھری منت پہلے ہی اوپن ہوئے تھے اور ان کی میری لسٹیں بھی لگا دی گئی تھی اب دوبارہ سے نمبر کے منت میں بی ایس این جنیرک کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ اوپن کر دئیے گئے ہیں جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل کو آج کی سوٹی میں ہم نے تین سیکشنز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے پہلا ہمارا سیکشنز ہوگا جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے کالیجز ہیں جہاں پہ بی ایس این جنیرک جو ہے وہ آفر کروائے جاری ہے جہاں پہ ایڈمیشنز جو ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں اور ان کے اندر کتنی سیٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا سیکشن ہوگا اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کا ہے کس کرائیٹیریا کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے انرسنگ کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اور تیسرا جو ہمارا سیکشن ہے جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنرل انسٹرکشنز کونسی ہیں جو کہ سپیشلائیزر ہیلتھ گیر کی طرف سے آپ کو دی گئی ہیں اپلائے کرتے ہیں آپ ان چیزوں کا خیال رکھو گے اور اس کے علاوہ جو فور سیکشن ہے فور سیکشن میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ لاسٹ میریٹ جہاں وہ کتنا تھا میل کا کتنا تھا فی میل کا کتنا تھا اور یہ ساری جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتا دیں گے اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی باتیں بتائی جائیں گی جو کہ ایڈورائزمنٹ سے الگ ہوں گی جس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ہمارا سیکشن ہے کہ ہمارے پاس کتنے کولیجز ہیں جہاں پہ ایڈمیشن جو ہے وہ اپن ہو چکی ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ کے طرف سے پنجاب کے اندر 44 نرسنگ کولیج کے اندر ایڈمیشن اپن ہو چکی ہیں اگر ہم تیوٹل سیڈز کی بات کریں تو تیوٹل سیڈز دو شفٹ کے اندر ڈیوائے ہیں پہلی شفٹ ہمارے پاس مورننگ شفٹ ہے اور دوسری شفٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ایڈنگ شفٹ ہے اب مورننگ شفٹ کے الگ شفٹ ہیں مورننگ شفٹ کی پریفرنس آپ کو الگ دینی پڑے گی ایڈنگ شفٹ کی جو پریفرنس ہوگی وہ آپ کو الگ دینی پڑے گی مینز کے ایڈمیشن تو سیم ٹائم پہ آئیں ہیں سیکنڈ جہانا ایوننگ کی اس میں ہو جائے تو اس میں ہو جائے ایسا نہیں ہوگا آپ کو مورننگ ایوننگ کی شیفٹ کی جو پریفرنس ہوگی وہ لگ دینے پڑے گی انشاءاللہ ویڈیو کے اندر یہ ہم آپ کو بتا دیں گے اپلائی ویڈیو نیکسٹ جلد ہی آ جائے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس 44 کولیجز ہیں 44 کولیجز میں سے ہمارے پاس 16 ایسے کولیجز ہیں نرسنگ کولیجز ہیں جو کہ کسی ٹیچنگ ہسپیٹل کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور 28 ایسے نرسنگ کولیجز ہیں جو کہ کسی ڈی ایچ کیو کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ جب اپلائی کروگے تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں پہ اپلائی کرنا ہے کہاں پہ اپلائی نہیں کرنا اپنی پریفرنس کے اکورڈنگ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ نوڈ کرنے تو جتنے بھی ٹیچنگ ہسپیٹلز ہیں وہاں پہ فیکلٹی وہاں پہ فیسیلٹیز زیادہ اچھی پروائیڈ کی جاتی ہیں ایس کمپیر جو ڈی ایچ کیوز ہسپیٹلز ہیں ڈی ایچ کیوز ہسپیٹلز بھی ٹھیک ہیں لیکن اگر کمپیرزن میں دیکھا جائے تو ڈی ایچ کیوز ہسپیٹل اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے کے ٹیچنگ ہسپیٹلز ہیں تو آپ نے اپنی پریفرنس تیچنگ ہسپیٹل رکھنی ہے ایک تو آپ نے پریفرنس تیچنگ ہسپیٹل رکھنی ہے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی پریفرنس جو اپنے گھر کے قریب جو آپ کے نرسنگ کالیج ہو وہ رکھنی ہے تو یہ ساری چیز ہوگی اب سب سے پہلے ہمارے پاس جو کالیج ہے آپ کے ہاں پر نظر آرہا ہے وہ ہے کالیج اف نرسنگ میو ہسپیٹل لاہور یہ جو نرسنگ کالیج ہے یہ کینگ ایڈ ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہے ایفلیٹیڈ ہے اور ایمیو ہسپیٹل کے ساتھ یہ اٹیچ ہے یہاں پہ 100 سیٹس دی گئی ہیں مورننگ کے اندر بھی 100 ہیں ایوننگ کے اندر بھی 100 سیٹس ہیں اس کے بعد ہے فاتمہ جناب میڈکل ہسپیٹس کے ساتھ جو افلیٹیڈ ہے کالج آف نرسنگ گنگا رام ہسپیٹل لاہور یہاں پہ بھی 100 سیٹس ہیں 100 مورننگ کی 100 ایوننگ کی مینز ٹوٹل 200 ہوگی امیر الدین کالج جناب ہسپیٹل لاہور یہاں پہ بھی 100 سیٹس ہیں ٹوٹل 200 سیٹس ہوں گی دونوں شفٹس کی اسی طرح کالج آف نرسنگ علام اقبال علام اقبال میڈکل کالج جناب ہسپیٹل لاہور یہاں پہ 100 سیٹس ہیں جتنے بھی ہمارے پاس ٹیچنگ ہسپیٹل دا ہیں یہاں پہ 100 سیٹس مورننگ کی ہیں اور 100 سیٹس ہی جو ہیں وہ ایم نہیں کی ہیں یہاں پہ سارے آپ آتے جائیں گے جیسے ہولی فیملی راولپنڈی بین ازور بھٹو کلائٹ ہسپیٹل فیصل آباد نشتر ویکٹوریا ہسپیٹل باہولپور سرویسز لاہور چلٹرن ہسپیٹل لاہور علام اقبال سیال کوٹ ڈی ایش کیو ڈی ایش کیو ڈی ایش کیو جانا یہ کالج آف نرسنگ شیخ زیاد رحیم یار خان تو یہ سارے آپ کے پاس آگئی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے جسٹ اس کالج کے در اپلائے کر سکتے ہیں ان کی بھی مورننگ کی ہنڈر سیٹس ہیں انہیں ان کی بھی ہنڈر سیٹس ہیں ٹوٹل ان کی ٹو ہنڈر سیٹس ہیں اس کے بعد جو ستارہ سے آگے جو آنورٹ کالجز ہیں یہ جو ہیں سارے ڈی ایش کیوز ہیں اٹک باہولنگر باہولپور بککر فیصل آباد جتنے بھی ہیں یہ یہاں پہ فیفٹی فیفٹی سیٹس مورننگ کی ہیں فیفٹی فیفٹی سیٹس ایمننگ کی ہے اور یہ مورننگ انہیں شیفٹس کے اندر یہ سیٹس دی گئی ہیں ہمارا جو دوسرا سیکشن ہے دوسرا سیکشن یہ ہے کہ eligibility criteria کیا ہوگا apply کرنے کا تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو eligibility criteria بات کریں تو آپ کے qualification requirement پہلا ہمارا eligibility criteria اس میں آپ کی metric ہونی چاہیے with science, physics, chemistry, biology جو آپ کے compulsory subjects ہونے چاہیے اور آپ کی FSE ہونی چاہیے FSE کے اندر بھی جو آپ کے minimum marks 50% اگر آپ کے ہیں تو پھر آپ apply کرنے کے قابل ہیں یہ آپ نے بات بہت important ہے بہت بہت سے سن لینی ہے کہ کس طرح سے آپ کا merit بنے گا تو دیکھیں یہاں پہ آپ کا merit جو ہے FSE base ہوگا پہلی بات یہ کوئی بھی test نہیں دیا جائے گا again میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ nursing کے اندر جو یہاں پہ admission آئے ہوئے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی test نہیں دینا پڑے گا آپ کا جو merit ہے وہ just FSE marks کے اوپر بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے FSE marks کے اوپر merit بنے گا اگر دو بچوں کے جو marks ہیں وہ FSE کے اندر same ہیں تو پھر ان کا جو merit ہے وہ convert ہو جائے گا وہ جو ہیں transfer ہو جائے گا metric marks کے اوپر means کہ اگر دو بچوں کے FSE marks same ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے جو دونوں کے جو ہیں وہ metric marks کتنے ہیں جس کے metric کے marks زیادہ ہوں گے تو پھر اس کو جانا وہ seat دے دی جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بچوں کے metric کے بھی same ہیں FSE کے بھی same ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ سینئر کون ہے ان میں سے جس کی ایج زیادہ ہے اس کو پھر سیٹ دے جائے گی اگر ایسا ہو گیا کہ ان کی ایف ایسی کے مارکس بھی سیم ہیں میٹرک کے مارکس بھی سیم ہیں ایج بھی سیم ہیں تو پھر جو یہ ایسیئن ہے میڈیکل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یہ لیا جائے گا کہ کس کو سیٹ دینی اور کسی کو نہیں دینی یہاں پہ جو مارا تیسرا پوائنٹ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایڈمیشن جو ہیں فیمل تمام کولیجز میں اپلائے کر سکتے ہیں جسٹ کولیج اف نرسنگ گورمنٹ ٹیچنگ ہسپلیل شادرہ لاہور کے اندر اپلائے نہیں کر سکتے شادرہ کے اندر جو ہے نا وہ جسٹ میل اپلائے کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ایج ہے وہ پینتیس سال سے کم ہو اگر آپ کی ایج پینتیس سال سے کم ہے تو بھی آپ اپلائے کرنے کے قابل ہیں اس کے بعد جو ہے نا ڈو میسائل آپ کا پنجاب کو ہونا لازمیہ میز کھابر پختون خان اور جو ہمارے پرمینسز ہیں وہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ اپلائے نہیں کر سکتے یہاں پہ جسٹ پنجاب کو میسائل والے سٹوڈنٹ ہی اپلائے کر سکتے ہیں تیسرا ہمارا سیکشن یہ ہے جنرل انسٹرکشنز کا اب جنرل انسٹرکشنز میں آپ نے سن لینا ہے کہ جو ایڈمیشن ہے وہ آپ کا میرٹ جو ہے نا میرٹ کے بیس کے اوپر بنے گا اور گورنمنٹ کے پالیسی کے اکورڈنگ جو میرٹ پالیسی بتائی گئی ہے میز ایفیسی مارکس کے اوپر اس کے اوپر بنے گا اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کو ہے جو خود آن لائن اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا پاکستان نرسنگ ایڈمیشن سسٹم 2.phf.gop.p کے اوپر اپلائے آن لائن سسٹم کے طرح ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ جو آپ نے نوٹ کرنی ہے یہاں پہ بتائے گیا کہ تیرہ گیانہ دوزر تیری سے جو ہے ایڈمیشن سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن اگر ابھی جا کے آپ پورٹل پر چیک کرو گے تو پورٹل جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا ویب سائٹ جو اوپن نہیں ہو رہی کیونکہ نرسنگ کی جو ویب سائٹ اس کو اپڈیٹ کیا جارہا ہے اس کو مزید بہتر بنایا جارہا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ایک نیا ایڈمیشن کا جو پروسس ہے اس کو نئے طریقے سے بنایا جارہا ہے اگر آپ نے LHV کے اندر ایڈمیشن اپلائے کیا ہے یا کروایا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کا جو ایک پورا تھیم تھا وہ چینج ہو گیا ویب سائٹ کا تو ویب سائٹ کے اندر اس جو ہے نا ایک نیو فنکشنلیٹی کو ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا وہ لیٹ ہو گیا یہاں پہ ابھی ایڈمیشن آپ اپلائے نہیں کر پا رہے آپ آج یا کل دو یا تین دن کے اندر آپ کو جو اپلائے وہ پراپر سٹارٹ ہو جائے کیونکہ سسٹم جو ہے وہ اپ ڈیٹ کے اوپر ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ آپ آن لین سسٹم کے تروج ہے نا پاکستان پنجاب ہیلتھ کانوڈیشن کو جو ہے نا سمیٹ کروا ہوگے تو وہی چیز ہے پنجاب ہیلتھ کانوڈیشن کی ویب سائٹ جس پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیفور اپلائنگ تھوڑا سسٹم آپ نے وہاں پہ پوٹل کے اوپر جتنی میں انسٹرکشن دی گئے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے اور سارے جیسے کو گو تھوڑ کرنا ہے اس کے بعد تمہارا پانچپاہ پائنٹ ایک انگریٹس شل گیو پریفرینسی سارے امیشن مورننگ انیو شیفٹ سپریٹلی ان اینیو اف ڈا باب لیسٹڈ کولیج اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مورننگ کی پریفرینسیز الگ دینی ہے ایمیننگ کی پریفرینسیز وہ الگ دینی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ مورننگ کی شیفٹ کی جو آپ کی پریفرینس وہ آپ الگ دوگے ایمیننگ کے الگ دوگے مکس نہیں کروگے اس کو ٹھیک ہے وہاں پہ اوکشن بھی ایسا نہیں ہوگا اور جو بچہ بھی یہاں پہ اپلائے کرے گا اس کی جو چلان فیس اپا 500 فیس ہیں جو آپ کسی بھی بینک او پنجاب کے اندر بھر سکتے ہو اس کو پے کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہاں پہ جب آپ اپلائے کروگے تو آپ کو ایک چلان جو ہے نا جنریٹ ہو کے آ جائے گا اس چلان کو آپ نے کسی بھی بنجاب بینک کے اندر اپلوڈ پے کرنے ہوگا پے کرنے کے بعد اس کی جو پیڈ کوپی ہوگی وہ آپ نے دوبارہ سے پی ایچ اپ پیڈ کوپی ہوگی وہ آپ نے لیب سائٹ پہ دوبارہ اپلوڈ کرنے ہوگی یعنی آپ کا جو اپلیکیشن کا پروسٹ سے وہ کمپلیٹ ہوگا اپلیکیشن کی جو ویڈیو ہے وہ پراپر انشاءاللہ آ جائے گی جلدی آ جائے گی اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اپلیکیشن ریسیوڈ آفٹر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تیس جو ہے نا وہ تیس لاسٹ دیٹا اپلائے گی تیس نومبر تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں آن لائن تیس نومبر کے بعد جو اپلیکیشن ریسیوڈ ہوں گی تو ان کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا ان کو پروسٹ نہیں کیا جائے گا وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں یا تو آپ نے اپلیکیشنٹس اپلوڈ کرنے ہیں یا آپ نے اپنے اپنے اپلیکیشنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اب بچے یہاں پہ کیا کرتے ہیں بچے یہ کرتے ہیں کچھ جو ہیں ڈاکومنٹس اوریجنل دے دیتے ہیں کچھ جہاں وہ ڈریسٹی دے دیتے ہیں تو وہ موزہ نہیں آتا آپ نے یا تو اوریجنل اپلوڈ کرنے یا ٹیسٹڈ کرنے آپ نے کافی اپلوڈ نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ چیز ہوگیا اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو وہ اس ڈاکومنٹس کو کافیوں کو کافی کروائے لے اس کو ٹیسٹ کروائے دن اس کو اپلوڈ کرے تاکہ وہ ریجیکشن سے بچ چکے تو اگر آپ نے ایجیکشن سے بچنے تو آپ نے اس کو لازمی انڈرکنسلیشن رکھنا ہے اب میں ڈاکومنٹس کی دوری سی بات کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس FSE ہونی چاہیے آپ کے FSE کی سیٹیفیکیٹ ہو میٹری کا سیٹیفیکیٹ ہو آپ کے پاس ڈومی سائل ہو اور آپ کے پاس CNIC کی فرنٹ اور بیک پکچر ہو اور آپ کی اپنی جو ہے نا وہ ایک پروفائل پکچر ہونی چاہیے اگر یہاں پہ آپ کے FSE مثال کے طور پر FSE کی ابھی آپ کو سند نہیں ملی تو آپ FSE کا اریجنل ریزلٹ کارٹ بھی اپلوڈ کر سکتے ہو لیکن ٹرائے کریں کہ میٹری کی تو لازمی آپ کے پاس سند ہوگی تو آپ نے میٹری کی اریجنل سیٹیفیکیٹ یا سند جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ اپلوڈ کر رہیں گے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ جتنی بھی انفرمیشن وہ آپ کو ویب پروٹل پر پتا دی جائے گی اور کمپلیٹلی سمیٹیٹ اپکیشنز کو جو ہے نا انٹرٹین کیا جائے گا میں نے آپ کو یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے اب بچے نے جہانا وہ اپلائے کیا سارا پروسیس کر لیا چلان بھی نکال لیا چلان کو پی بھی کر دیا اور بچے نے اس چلان کو دوبارہ اپلوڈ کر کے فائنل سمیٹ نہیں کیا سمجھ لیں کہ وہ پروسیس نہیں ہوئی تو پھر اس کی اپلیکیشن آٹومیٹکلی ریجکٹ ہو جائے گی تو آپ نے سارے پروسیس دھیان سے کرنے یہاں پہ سکرین کے پر آپ کو نظر بھی نظر آ رہا ہے ہمارے جتنے بھی بچوں نے ہمارے پروسیس اپلائے کروایا آپ کسی اپنے سینر سے بھی پوچھ سکتے ہو پیٹی بینرس پلیٹ فارم کے بارے میں انشاءال آپ کو گائیڈ کیا رہیں گے ہم نظر جس نو ٹوم کیا آپ کو جسٹ ہم نے بتا دیا اپلائے کیسے کرنا یا پڑھنا کیسے ہم آپ کو ہر ایک چیز بتا رہے ہیں ہر ایک چیز کے اندر آپ کو ہلپ کر رہے ہیں سٹیڈیز کے اندر ہلپ کر رہے ہیں تو آپ نے اس پلیٹ فارم کے ساتھ جوٹ جانا ہے اس پر یہ ہے کہ آپ جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیسیسری قائلنس اپلوڈ ہوتی جائیں گی کمپلیٹ سمیٹیڈ ہوں گی اپلیکیشن ریسیوڈ ہے دریکٹلی اب وہ کہہ رہے ہیں کچھ سٹیڈنٹس ایسے کرتے ہیں کہ وہ ایمیل کر دیتے ہیں اپنے اپلیکیشن تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کچھ بچوں نے پہلے آی سے کرتے تھے اب وہ اچھے بچے آی سے نہیں کرتے تو اب آپ نے Online Appiah کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے especialized работ complete اس کو supervise کرے گا Online سسٹم کو اور میریلیس جنہیں وہ مورننگ کی یہ یہاں پہ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے میریلیسٹ پاہ مورننگ shift in colleges shall be displayed before the میریلیسٹ پاہ inícioٹ اب پہلے وہ مورننگ کس لسٹ لگائیں گے مورننگ کی لسٹ کے اندر جن کا نام آجے گا آجے گا جن کا مورننگ کے اندر نہیں آگے تو پھر وہ ایوننگ شیپٹ کے اندر آٹومیٹکلی چلے جائیں گے میں اس کے ان کی پریفرنس تو دی ہوئی ہوگی انہوں نے تو وہ آٹومیٹکلی ایوننگ کے اندر چلے جائیں گے اس سے ایک چیز کہو گی کہ جو ایک کنفیون ہوگا وہ نہیں رہے گا مورننگ میں پہلے بچے چلے جائیں گے تو مورننگ کا کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ایوننگ کا سٹارٹ کر دیں گے میریلیسٹ کا اس کے بعد کہہ رہے کہ اب یہاں پہ ایک اور مزید کی بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ جو بچے پہلے کسی کولیج کے اندر پڑ رہے ہیں بی ایس انجنیری کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر تو وہ دوبارہ اپلائے نہیں کر سکتے بچے کیا کرتے ہیں وہ دوبارہ سے اپلائے کر دیتے ہیں اور اپلائے کرنے کے بعد پھر وہ تنگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی جائنا وہ ویریفیکیشن ہو چکی ہوتی ہے آپ کی کافی چیزیں آپ کی ہو چکی ہوتی ہیں آپ کی پینسی کے ساتھ ایفلیشن ہوتی ہے ریجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ ساری ختم ہوتی ہے تو اس میں بہت ایشوز آتے ہیں تو آپ دوبارہ اپلائے نہیں کر سکتے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جو سٹوڈنٹ ہے وہ بیڈن ٹائم جیسے میریلیسٹ لگی نا میریلیسٹ لگی نا دو یا تین دن کا آپ کو ٹائم دے جیتا ہے کہ آپ نے کالیج کے اندر جا کے جوائننگ دینی ہے اگر آپ وہ جوائننگ نہیں دے رہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کی جو سیٹ وہ نیکسٹ ویٹنگ اینڈریٹ کو دے دی جائے گی اور آپ اس چیز سے آپ وہاں سے ریموو ہو جاؤ گے تو آپ نے ویڈن ٹائم جانے جائننگ دینی ہے اس کے بعد ایک جو موسٹ اپنٹ یہاں پہ پائنٹ ہے کہ آپ کو ہر سٹوڈنٹ کو منتھلی اکتیس ہزار چار سو ستر پہ منتھلی سٹائپنٹ دے جائے گا اکارڈنگ دو گورنمنٹ پولیسی ٹھیک ہے باقی مزید جو ڈیٹیلز ہیں میں نے آپ یہاں پہ بتا دیئے اب یہاں پہ جو ہمارا فورت سیکشن تھا فورت سیکشن تھا وہ یہاں پہ یہ ہے what is the last merit in these colleges اگر میں یہاں پہ apply کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہونے چاہیے کہ میں کس college میں کروں کیسے کروں اور میرے کتنے number ہیں تو میں hope کر سکتا ہوں کہ میرا نام آ جائے گا تو یہاں پہ اگر آپ ایک چیز نوٹ کرو تو جو male nursing college ہے وہ واحد ایک college ہے three colleges ہیں اور آپ کے جو total seats ہیں وہ 58 hundred seats ہیں فیمیلز کی تو یہاں پہ جو ان کا merit ہے وہ کم ہونے کے chances بہت زیادہ ہیں اس دفعہ last time اگر ہم merit کی بات کریں جب 3000 seats تھی ہمارا پاس جو merit تھا وہ 9,6,9 تھا 9,6,8 تھا لیکن اس دفعہ chances یہ ہیں کہ آپ کو جو merit ہو وہ تقریبا 930,920 900 پلس والے students جانے ہیں وہ bright chances ہیں کہ ان کے ایڈمیشن ہو جائے گا تو میں نے تقریبا تمام تر انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو لازمی لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ایسے ہی پیڈی گنرس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ ان فیچر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں اس پلیٹ فارم کے طرح ملیں گے جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ